ماشاءاللہ مہمال نوازی کیسی ہے اور کتنا اس میں فرق ہے صحت کے لئے حال سے کتنا فرق ہے پہلے زمانے میں جب ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے تو جب مہمال آتے تھے مارے بھی آتے تھے اور کوئی علاقے میں گھروں میں مہمال آتے تھے تو دودھ بہت زیادہ ہوتا تھا اس وقت ہمارے گھروں میں دودھ بہت زیادہ ہوتا تھا کیونکہ بحثیں مویشی زیادہ ہوتے تھے آج کل مویشی رکھنے کا رواج مویشی رکھنے کا رواج بہت کم ہو گیا کاروبار کی طرف لوگ زیادہ توجہ دیتے ہیں دودھ کہتے ہیں ہم لے لیں گے بیسی لے لیں گے دودھ تو کیوں رکھنا دودھ اتنا زیادہ کیا ضرور تھا دودھ ہمیں بحث پالنے کی اس میں بحثیں زیادہ ہوتی تھیں جب مہمال آتا تھا تو بڑا ایک جگ ہوتا تھا پڑھائی والا جگ ہوتا تھا اس میں دو اٹھائی تین کے لدود پڑھتا تھا وہ کانسی اور پیتر سے ایک بھرت ہوتا تھا وہ اس کے بناتے تھے اس پر ایک نقش نگار بنے ہوتے تھے جگ پر بڑا سا جگ ہوتا تھا تو اس میں وہ رکھ کر یعنی مہمال کو بیش کیا جاتا تھا جب مہمال ہو جاگ دودھ کا دودھ کا بھی لیتا تھا کم سے کم جو اس جو وہ گلاس تھا بڑے بڑے گلاس ہوتے تھے وہ پرانے لوگ اس ہم جانتے ہیں اس کو تو وہ گلاس دو تین گلاس چار گلاس وہ پیتا تھا ہر گلاس میں تقریبا ساڑھے سات سو گرام یا تین پاؤ اس میں گلاس میں دودھ پڑتا تھا تو وہ دودھ چار گلاس یا پیتا تھا تو کافی سیر ہو جاتا تھا تو پھر اپنا اس کو چاول عبال کر دے جاتے تھے اوپر شکر ملائی آتی تھی دیسی گھیڑ ڈال کے دیا جاتا تھا پھر اس کو جو سرحانہ دے دیا جاتا تھا اس کی پوہ جو چار پائی کی اس کو پوہوں کی طرف ایک کھیسی کھیس ہوتا تھا وہ بشایا جاتا تھا اس کو نشہ ہو جاتا تھا جس طرح کہ نشہ کڑ گیا حالکہ یہ کی اندر ملتہ ترابط ہوتی تھی تو اس ترابط بڑی بسوس کرتا تھا بڑی فرحت بسوس کرتا تھا اس کی وہ نیند اس کو آ جاتی تھی پھر دوکنڈس ہوتا تھا پھر وہ اس کی چلے جاتا تھا مہمان جو تھی مہمانی ہو گئی اس کی آرامیشنے کر لیا اور چلا دی جا اب جو مہمان آتا ہے اب جو اب والا مہمان آتا ہے تو پرانے زمانے میں پرانے زمانے میں جب تھک جاتا تھا بندہ وہ تھکا ہوا بندہ اس کو گئی دیا جاتا تھا سپہ وہ چھانگ لگا کر افتا تھا آج جو ہے آج والا جو بندہ تھکتا ہے تو اس کو ڈیسپرین دی جاتی ہے پرانے زمانے میں گئی دیا جاتا تھا دیسی آج کل ڈیسپرین پونسوں وغیرہ دے کر اس کا کیا جاتا ہے ڈیسپرین پہلے دیتے تھے آج کل ڈیسپرین دیتے ہیں پونسٹروں دیتے ہیں چائے دیتے ہیں تو کہتے ہیں اب سو جاؤ ٹھیک ہو جاؤ گیا ٹھیک تو ہو گیا لیکن کیسے تو اس کو محلی ہے گئی کے مقابلے میں ڈیسپرین کے سرہ گئی کا مقابلہ کرے تو آج کل تو ہے مہمان جب آتا ہے اس کو پہلے ہم پیپسی پلاتے ہیں پھر اس کو چائے پلاتے ہیں اب پیپسی میں آپ خود دیکھیں پڑھ کے تین تضاب اس میں ملائے گئے پیپسی کے اندر تین تضاب ہیں تو تین تضاب جب اس کے اندر جاتے ہیں تو میدھے کے اندر شراف نہیں ہونے تو اور کیا ہونا ہے پھر ٹھیک ٹھیک Brexit آج نہیں ہونا تو اور کیا ہونا ہے تو بندے کو آجاتا ہے بندے کو آجاتا ہونا بھی چاہیے بھوکا پیسا بندہ اتنے دور سے آیا اس کو دور دیا جب جائے آپ نے آپ اس کو پیپسی آپ نے دی اور دو چار گلاس اس نے پئیے تو اس کا تو میدھا تو بالکل جل جائے گا اس کو ہو جائے گا، ٹھارا ٹھارا گھنٹ کا روزہ راہ کر ہمارا رواج ہے کہ ہم پیپسی تے روزہ کھولتے ہیں اللہ معاف کرے، کتنا نقصان ہوتا ہے دل کو یہ حکمت کی لیند سے انتہائی غلط بات ہے کہ ایسا روزہ راہ کر پیپسی تے روزہ کھولیں یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ روئیہ اسی طرح مہمان کو پیپسی پھلا کے پھر چائے پھلا دی جاتی ہے کوئی دشمنی کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کے ساتھ دوستوں دوسری پر آیا، آپ نے دشمنی کر لی ہے اس کے ساتھ تو اب وہ جب کبھی نہیں سو بھی نہیں سکے گا اور اس کو اللہ معاف کرے مماریوں میں کہتے آئے گا اس لئے دودھ جیسی نعمت کبھی مقابلہ نہیں کر سکتی پیپسییں جو ہیں دودھ کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے اور دیسی جو پہلے باری خوراک تھی اس کے مقابلے میں آج کار والا فاسٹ فود کبھی بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا تو آپ زندگی کو سادگی پر لے آئیں بڑے بڑے ملک جو ہیں واپس سادگی پر آ رہے ہیں وہ ہماری والدہ اللہ کو پیاری ہو گئی ان کے لئے ہم نے ایک دعائی بگائی وہ دعائی جو تھی امریکہ سے بہت اچھے کیفسول وہاں سے ہمارا بھائی ہے ادھر تو کپیزاد اس نے بیٹے کوئی کیفسول تو اس میں میں نے خود بڑا نو قسم کی جڑی بوٹیاں تھی جس میں کربنجی بھی شامل تھی یعنی وہ جڑی بوٹیوں کوئی ہربل کے کیفسول تھے بنا کے دیکھو گوشت ہربل پر اعتماد کر رہے ہیں اور ہمارے اعتماد پٹھ رہے ہیں ہربل سے اعتماد ہمارا نہیں ہے پہلی ڈاکٹر پوچھتا ہے فکی تو نہیں آپ نے کھائی آپ نے مر جانا چاہیے تھا آپ کو فکی کھا کے وہ دیکھو امریکی تو مرنی رہی فکی کھا کے ہم مرنے بارے ہو گئے فکی کھا کے ہمیں کربنجی نقصان دیتی ہے کبھی نقصان نہیں دیتی کربنجی یہ سادہ چیزیں اللہ نے انسانی صحت کے لیے بہت اچھی بنائی ہے اللہ کو پتا تھا کہ کونسی چیز بندے کے لیے بہتر ہے اور جڑی بھوپیوں کا تعارف نبیوں نے کرایا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اٹھانوے چیزوں کا تعارف کرا کے وہ ہمارے سے رخصت ہوئے یہ اٹھانوے چیزیں حدیث کی کتابوں میں موجود ہیں تو وہاں سے انبارے بتائی ہیں کس مواری میں مختلف مارے میں کونسی چیز کھانے چاہیے اور کیا کرنا چاہیے یہ ہیں دو باتوں میں یعنی خوراک میں فرق وہ پرانی خوراک کیا تھی نہیں کیا ہے پرانی مہمانی کیا تھی نہیں مہمانی کیا ہے تو اس کا یہ از راہِ بدا کی ہم نے یہ بات بتائی ہے کہ خوراک کی فرق بھی آپ اس میں سوچیں تو انراز کی نہ ہماری کرنا ہماری باتوں کی بالکل ہم نے آپ کو انراز نہیں کرنا اللہ آپ کو خوش رکھے اللہ سلامت رکھے ساف ستری سادہ گزہ جتنی کھائیں گے زندگی بڑھنے کی عمید ہے اور کتنی ہم ایسی گلت ملت کینے کھائیں گے تو اس سے نقصار کا خطر ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ